تو دوستو بھارت کے نیوکلی پاور پنڈوبیوں کے بیڑے کے بستار سے ہند مہا ساغر میں بھارت کی سرکشہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور بھارت کو یہ سرکشہ بڑھانی بھی پڑے گی کیونکہ چین سمندر میں اپنی شکتی کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے لیکن دیکھا جائے تو بھارت اور چین کے بیچ ٹکنالوجی کا کافی بڑا انتر بھی ہے اریگھارٹ جس کا سنسکرٹ میں ارتھ ہے دشمنوں کا وناشک اور اس پنڈوبی کا لے آؤٹ آئین ایس اریانت کے سمان ہی ہے آئین ایس اریگھارٹ پنڈوبی پر کون کون سے ہتھیار لگیں گے اس کے بارے میں ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے دراصل دوستو دونوں ہی پنڈوبیاں کے فیفٹین ساگری کا بلیسٹک مسائلوں سے لیس ہے جانے کی ان مسائلوں کی مارک شمطہ لگ بگ ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر کی ہے وہیں پر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کی تلنا میں چین کی پنڈوبیوں کی مارک شمطہ کم سے کم آٹھ ہزار کلومیٹر سے لے کے دس ہزار کلومیٹر تک کی ہے دوستو چار سال پہلے سیمہ پر چین کی سینہ اور بھارت کی سینکوں کے بیچ ہوئی جڑب کے بعد صحیح بھارت اور چین کے بیچ تناب بڑا ہوا ہے حالی میں ہی چین اور بھارت کی باتچیت کے بعد پگلنے کے سنگیت ملے اور کچھ جگہوں پر چین پیچھے بھی ہٹا لیکن اس کے ساتھ ہی ہند مہ ساغر شیطر میں ایک بہت ہی بڑا فلیش پائنٹ بن رہا ہے کیونکہ دونوں دیش اپنی میکسیمم انرجی جس میں آئل، گیس، کوئیلا جیسی چیزیں آتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی راو میٹیریر جانے کی کچھا مال ایمپورٹ کرنے کے لیے انہی راستوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں مال کو ایکسپورٹ کرنے میں بھی انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے کارن بھارت کو ہند مہ ساغر کے شیطر میں اپنی شکتی کو اور بڑھانا پڑے گا دوستو ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت اگلے سال کی شروعات میں اپنی آئینس اریدھرمن کو تنات کر سکتا ہے جو تین ہزار کلومیٹر سے ادھگ کی رینج والی میسائل کے فور سے لیس ہو سکتی ہیں اور ایکسپورٹ کا کہنا ہے کہ ایسی تین پنڈوبیوں کی بیڑے کو عام طور پر انشفشنٹ ہی مانا جاتا ہے کیونکہ دوستو پنڈوبیوں کی مرمت یا چھوٹے موٹے کام کے لیے پنڈوبیوں کو پورٹ پر آنا ہی پڑے گا اور ایسا تو ہوتا نہیں کہ پنڈوبی بس پورٹ پر آئی اور ایک دو دن میں پنڈوبی کی مرمت یا چھوٹا موٹا کام کر کے اسے پھر پانی میں اتار دیا دوستو اس میں ٹائم لگتا ہے ہو سکتا ہے دس دن لگ جائیں یا پھر ایک مہینہ لیکن اتنے دن تک اس گیپ کو بھرنے کے لیے آپ کے پاس اتنا بیک اپ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی میرنٹائن باؤنڈری کو کوئی انفلیٹ نہ کر سکے ایکسپرٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمپیٹیٹر کے خلاف زمین، ہوا اور سمندر میں نیوکلر ڈیٹرینڈ شمطہ بنائے رکھنے کے لیے نیوکلر پاور پنڈوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے بھارت کتھی طور پر چوتھی نیوکلر کیپیویل ہماری پرمانو پنڈوبیوں پر لمبی دوری کی مسائلوں کی افشکتہ ہے جو ایک ایسی شمطہ ہے جسے چید نے پہلے ہی اپنی پنڈوبیوں میں دکھا چکا ہے ہمارے پاس لینڈ بیس انٹر کانٹینینٹل بلیسٹنگ مسائل ہے دوستو انٹر کانٹینینٹل مسائل ویہ مسائل ہوتی ہے جو ایک کانٹینینٹ سے لے کے دوسرے کانٹینینٹ تک جا سکے جانی اس کی رینج کم سے کم پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ ہماری پرمانو پنڈوبیوں پر ایسی مسائلیں پرابت رینج میں نہیں ہیں دوستو بھارت پہلے حملہ نہ کرنے کی پرمانو ہتھیار نیتی کا پالن کرتا ہے جانی کی ہمارے دیش پر اگر کوئی دشمن دیش پرمانو حملہ کرتا ہے تو اس دیش پر جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہم بھی اس پر پرمانو حملہ کریں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی یہ نیتی صحیح ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور کرنا اور ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ ایسی ستیتھی میں جوابی حملہ کرنے کے لیے ایک جوائنٹ نیوکلر ڈیٹرنٹ بنائے رکھنا مہتپون ہے کیونکہ حملہ ور جو پہلے حملہ کرے گا اس کا مین موٹیب یہی ہوگا کہ بھارت کے نیوکلر ایسٹس کو نقصان پھنچائے تاکہ بھارت جوابی کاربائی نہ کر پائے دوستو امریکہ, یونائٹڈ کیمڈوم اور فرانس جیسے انپرمانو شکتیاں ایسے ہی نیوکلر ڈیٹرنٹ کو بناے رکھتی ہیں نیوکلر کیپیویل بلیسٹک میسائل پندوبیوں کو ایسی سٹائک کرنے کے لیے سکشم مانا جاتا ہے کیونکہ یہ پرمانو پندوبیا سمندر کے نیچے لمبے سمجھ تک چھپکے رہ سکتی ہیں اور اسی کیپیویلٹی کو تھرڈ سٹائک کیپیویلٹی بولا جاتا ہے اور دوستو بھارت کے پاس ایسے کیپیویلٹی مجود ہے دیکھا جائے تو بھارت دو ایسی نیوکلر پاور اٹیک سمرینز بنا رہا ہے جو خوفیہ جانکاری اگٹھا کر سکتی ہیں لکش کو ٹریک کر سکتی ہیں اور انہیں نشٹ بھی کر سکتی ہیں دوستو رکشہ منترالے کے انسار بھارت نے اکتیس آمڈ ایمکیو نائن بی سکائی گارڈین اور سی گارڈین ہائی آٹیچوڈ لانگ انڈورنس ڈرون خریدنے کے لیے امریکہ کے ساتھ سمجھوتے پر ہستاکشر کیے ہیں اور ان ڈرون کا اپیوگ مکھ روپ سے ہند ماہ ساغر کے شیطر میں بھارتی نوسینہ دوارہ کیا جائے گا اور نوسینہ ان ڈرونز کی مدد سے چین کی پندوبیوں پر اور جہاجوں پر نظر رکھ سکے گی اور سمیں آنے پر ان ڈرونز کی مدد سے ان پر حملہ بھی کیا جا سکے گا بھارت کی سرکار اپنی نوسینہ کو اور مجبوط کرنے کے لیے نئے نئے ہتھیار نوسینہ میں شامل کر رہی ہے جس سے بھارت کی نوسینہ چین کی نوسینہ کو موت اور جواب دے سکے اور اپنے شیطر کو پوری طرح سے سرکشت کر سکے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا جہن